موسیقی 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 وزیر اعلی پنجاب بچوں کی طرح پولیس یونی فارم پہن کر آگئی یہ کیا مزاق ہو رہا ہے عمر ایوب کا مریم نواز پر تنز بولے دو اڈے نگرا حکومت نے گروی رکھے یا موجودہ حکومت نے جواب دیا جائے یہ لوگ فارم سیتہ علیس کی بیسا کیوں پر آئے ہیں کرسی پر رینٹل وزیر اعظم ہے عظمہ بخاری کا عمر ایوب کو سخت جواب کہا مریم نواز نے پولیس یونی فارم پہن کر پنجاب پولیس کی عزت میں اصافہ کیا کردار کشی کی مہم سے کوئی فرق نہیں پڑتا مریم نواز قانون کے تحت پولیس یونی فارم پہنے کی مجاز ہیں وزیر اعلی پنجاب کا اقدام فاتین کو پولیس میں شمولت کی ترغیب دیتا ہے پنجاب پولیس کا ٹویٹ پولیس یونی فارم میں شرکت پہ لیڈی افسرانکہ مریم نواز سے اظہار تشکر تصویر کو ڈی پی کے طور پر استعمال کرنے لگی کراچی میں رینجرز ہیڈکورٹرز سمیت سرکاری اور نجی امارتوں کے باہر رکاوٹیں ہٹائیں گورنر اور وزیر اعلی ہاؤس کے باہر سے بھی تجاوزات ختم کریں تین دن میں رپورٹ پیش کریں سپریم کورٹ نے حکم دے دیا کسی کو عوام کی آزادانہ نقل و حرکت میں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے سرکار جہاں انکروچمنٹ کرتی ہے وہاں زیادہ سزا ہوتی ہے چیف جسٹس کے ریمارکس سیکیورٹی کے ایشوز ہیں بم حملے ہوئے ہیں ایڈیشنل ایٹونی جنرل نے موقف دیا تو چیف جسٹس نے کہا جگہ خالی کر دے اور کہیں محفوظ جگہ چلے جائے جب سے چیف جسٹس پاکستان منہ ہو کوئی بداخلت نہیں ہوئی نہ ہی عدالتی امور میں کسی کی مداخلت قبول کریں گے چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کا سندھ ہائی کورٹ بار کی تقریب سے خطاب بولے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز نے مداخلت کے معاملات ریپورٹ کیے وہ واقعات ان کے چیف جسٹس بننے سے پہلے کہیں عدلیہ میں مویینہ مداخلت کے خلاف اسکود نوٹس کی سماعت کے لیے سپریم کورٹ کا چھے رکنی نیا بینچ تشکیل تیسے اپل کو سماعت ہوگی پانی کو مزید چیل میں رکھنا کسی کے بس میں نہیں حق نہ ملا تو پہلے حکومت گرائیں گے پھر اسلام آباد پر قبضہ کریں گے وزیر اعلیٰ خیبر پختون خالی امین گنڈا پور کی دھم کی بولے منڈٹ چوری کر کے ایسے حکمرانوں کو مسلک کیا گیا جنہیں جیلوں میں ہونا چاہیے تھا قوم کا احساس ہے اسی لیے احتجاج کی کال نہیں دے رہے رویہ بدلنے تک بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات نہیں ہو سکتے وفاقی وزیر رانہ تنویر کی پروگرام ریڈ لائن ویفتالت میں گفتگو بولے نواز شریف پارٹی کی صدارہ سنبھالیں گے یا نہیں فیصلہ گیارہ میں کو جنرل کانسل اجلاس میں ہوگا سابق فضلعظم نواز شریف کا رانہ سناؤلہ سے ٹیلی پونک رابطہ نولک پنجاب کا ہنگامی اجلاس آج بلا لیا پانی پی ٹی آئی اور بشرا بیوی ریاستی اداروں اور حکام کے خلاف بیان دے سکتے ہیں نہ میڈیا بیان نہ شرک کر سکتا ہے احتساب عدالت کا بڑا حکم حکم نامے میں کہا گیا اطلاق ملزمان کے اہل خانہ سمیت دیگر پر بھی ہوگا عدلیہ، فوج اور آرمی چیف سے متعلق بیانات عدالتی آداب کے خلاف اور انصاف پراہمی کے عمل میں بھی رکاوٹ بنتے ہیں پی ٹی آئی دور حکومت میں دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کیے گئے نیشنل ایکشن پلان کو روکا گیا جس کے بعد دہشت گردی بڑھ گئے وزیر اطلاعات عطا تارر کا قومی اسیملی میں خطاب اپوزیشن کا شور شرابہ وزیراعظم کی سماغلنگ کے خلاف بھرپور ایکشن کی ہدایت بولے سماغلنگ ختم کیے بغیر معیشت مضبوط نہیں ہو سکتی موابنت پر آرمی چیف اور سوبوں سے اظہار تشکر شہباز شریف کی ایویٹ آباد میں شہید کسٹمز انسپیکٹر حسنہ درمیزی کے گھر آمد اہل خانہ سے اظہار تازیت اندادی چیک پیش کیا کسٹمز شہدہ کے لیے پاکچ کا اعلان کیا سپریم کورٹ کا نسلہ چاور کی زمین بیچ کر الارٹس کو معفضہ ادا کرنے کا حکم پلوٹ کی مارکٹ ویلیو سے متعلق ریپور پیش کرنے کی ہدایت مرہوم بیلڈر کے بورسہ کے تفصیلات بھی طلب تیجوری ہائٹس متاثرین کو معفضی کے اداگی کے کیس کی بھی سماعت پاکستان ریلوے کو نوٹس چاری تیجوری ہائٹس کس کا ہے عدالت کا استفسار پلوٹ گورنر سندھ کی اہلیہ کے نام پر تھا وکیل کا جواب چیف جرسٹس نے کہا نوٹس گورنر ہاؤس بھیجیں گورنر سندھ کہتے ہیں تیجوری ہائٹسے ان کا یا ان کی اہلیہ کا کوئی تعلق نہیں جس سے چاہیں تحقیقات کروالے جی آئی خان میں شہید ہونے والے آٹھ کسٹمز اہلکاروں کے اہل خانہ سے پاک فوج کے سینئر کمانڈرز کی ملاقات آرمی چیف کی جانب سے غیر متزلزل حمایت کا اہد آئی ایس پی آر کے مطابق شہدہ اور غازی ہمارا فخر ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری زلہ خیبر میں سیکیوریٹی فورسز نے شدید ہڑپنے تین دہشت گرد حلا کر دیا ٹھیک آنا تبا اسلحہ اور گولہ بارود برامر پاکستان نے امریکہ کی انسانی حقوق سے متعلق رپورٹ مسترد کر دی ترجمان دفتر خارجہ نے کہا امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ کے مندر جات غیر منصفانہ غلط اور زمینی حقائق سے ہٹ کر ہیں رپورٹ توہرے میار اور دوسرے ممالک میں سیاسی طور پر متاسبانہ روایے کی اککاس ہے غصہ اور مقبوسہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف برزیوں کو نظر انداز کیا گیا گراچی کے علاقے نور سنازم مباد میں فائرنگ شہری جان سے گیا پولیس کے مطابق غلام حسین کو منشات پروشی سے منع کرنے پر قتل کیا گیا اہل خانہ کو ڈکیٹی مزاحمد کا شبہ کراچی میں شیر شاہ پولیس کا ایکشن ڈکیٹی کی واردات ناکام بنا دی اسٹریٹ کرمنل کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا پولیس کے مطابق ملزم آدھی جرائن پیشہ ہے بھارت میں لوگ سبھا انتخابات کا دوسرا مرحلہ آج تیرہ ریاستوں میں ووٹ جالے جائیں گے سات مرحلوں پر مجتمع الیکشن کے نتائج کا اعلان چار جون کو ہوگا کومی ٹیم جو تھے ٹی ٹو مٹی میں ناکام نیوزیلینڈ نے پاکستان کو چار رنز سے شکستے دی گرین چھٹ ایک سو اناسی رنز کے تاقب میں ایک سو چوہتی رنز بنا سکے کیویس کو سیریس میں دو ایک کی بڑتری حاصل ہو گئی اور ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ٹروفی کی پاکستان آمد اسلام آباد میں رونوائی ٹروفی کا نظارہ کرنے کے لیے ٹرکٹ فینس کی آمد سیلپیس کا بھی خوب دور چلا ٹروفی کو ایبت آباد اور لاہور بھی لائے جائے گا موسیقی